بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدے سے بنی ہوئی چیزیں تو آپ کھا کھا کر تنگ آ چکے ہوں گے ویسے بھی وہ سٹمک کے لیے میدے کے لیے پیٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ڈاکٹر بھی ملا کرتے ہیں کہ میدے کی چیزیں زیادہ استعمال نہ کیا کریں اب آج ہم بنائیں گے آٹے کے ساتھ نان خطائی بسکٹ بہت ہی ٹیسٹ فل بنیں گے بالکل کمرشل ٹیسٹ آئے گا اور بہت آسانی سے گھر میں مجود چیزوں سے بنائیں گے میں نے ہاف کپ گھی لے لیا ایک بول میں شامل کر دیا اور ایک ٹیب سپون بھر کے میں مزید گھی کا شامل کروں گا گرامز میں دیکھیں تو یہ ایک سو بیس گرام گھی ہے ٹوٹل ایک سو بیس گرام میں نے گھی ڈالا ہے آپ نے آٹے کے بسکٹ کی ریسپی بہت لائک کی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہمیں گرامز میں بھی بتایا کریں اور کپس میں بھی اس لئے میں گرامز میں بھی بتا رہا ہوں کپ کی میجرمنٹ سے بھی اب ہم اس میں پاورڈر شگر شامل کر دیں گے یہ سو گرام شگر ہے اور اگر کپ میں دیکھا جائے تو ون تھرڈ کپ ہے یعنی کہ کپ کا تیسرا حصہ اگر چار حصوں میں ڈوائٹ کیا جائے تو تین اسے میں نے بیچ میں شامل کیا اور چوتھا ایک کپ کا ایسا خالی تھا اور گرامز میں یہ ہنڈرڈ گرام ہے اس کو ہم نے گھی میں ڈال کے اچھے سے پہنٹ لینا ہے مکس کر لینا ہے اس کی پیاری سی لئے بنا لینی ہے چینی کو ہم نے پاورڈر کی صورت میں ہی ناپنا ہے اور گرامز میں آپ نے ہنڈرڈ گرامز لینی ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر شگر نہ ہو تو اسے آپ مکسٹی کے جار میں ڈال کر پیس سکتے ہیں اس کی ہم نے لے بنا لی اب میں ایک اور باول لیوں گا اور اس میں ہم نے آٹا ڈال لینا ہے آٹا ہمارا ایک کپ ہے یعنی کہ ایک سو پچیس گرام اب میں اس میں بیسن شامل کر لوں گا یہ ون فورت کپ ہے یعنی کہ تیس گرام ہمارا بیسن ہے اب ہم نے سوجی ڈال لینی ہے دو ٹیبر سپون بھار کر میں نے سوجی کے شامل کی ہیں بریق والی سوجی ہے بریق نہ ہو تو آپ اسے برینڈر جار میں ڈال کر پیس لیجے گا ون ٹی سپون بھار کر میں نے بیکنگ پاودر شامل کیا اور ون فورت ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا شامل کیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا کے مطلق کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کمیٹس باکس میرے سے پوچھ لیجے گا میں آپ کو اس کا ضرور آنسر دوں گا ریسپی بنانے سے پہلے کوئی بھی کوسٹن ہو کوئی بھی بات ہو تو وہ لازمی پہلے سے پوچھ لیا کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی ریسپی پرفیکٹ نہ بنے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تمام ریسپی بریقی سے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کی بھی ریسپی اچھے سے ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ بنے اب میں نے سارا چینی اور گھیوالی لئی شامل کر دی اس کے اندر اور پرتن کو اچھے سے صاف کر لیا اب میں نے ہاتھ سے اس کو گوند لینا ہے نرم آتوں سے میں اس کو مکس کروں گا اور اس کو گوندوں گا اگر آپ کا مکسچر تھوڑا ڈرائے ہو تو آپ ایک آدھا ٹیب سپون مزید گھی کا شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی نرم لگے ڈو تو آپ اس میں ایک آدھا چمچ آٹے کا شامل کر سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اتنی دیر میں آپ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی یونیک اور آسان ریسپیز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک اہن سکے اور اگر آپ نے ہمارا چینل پہلے سے ہی سبسکرائب کر رکھا ہے تو تہہ دیر سے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بوند لیا آل کی آتوں سے میں نے اس کو کٹھا کر لیا پرفیکٹ ڈو میری بن گئی اس کنڈیشن میں ہم نے ڈو بنانی ہے اب ہم ایک پتیلی کا ڈکنا لے لیں گے ایک دیکشی کا ڈکنا ہمیں کوئی بیکنگ ٹری کی ضرورت نہیں اس کو میں اچھے سے گریز کر لوں گا اس کو آپ نے اچھے سے لازمی گریز کر لینا ہے تاکہ آپ کے بھی بسکیٹ آپ کے بھی کھتائیاں نان کھتائیاں نیچے نہ چپکیں اس کو میں نے اچھے سے گریز کر لیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کتنے کتنے پیڑے لینے ہیں اور اس کو کس طرح سے بنانا ہے آپ کسی بھی شیئے میں بنا سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے آپ نے پیڑے بنانے ہیں یہ ڈبل نہیں چار گناہ یہ بڑھ جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اتنے یہ پھول جاتے ہیں اور خستہ بنتے ہیں بہت اسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں دیکھیں میں نے ایک بہت اسانی سے بنا لیا اسی طریقے سے میں آپ کو دوسرا بھی بنا کر دکھاتا ہوں ان کو آپ نے فاصلے فاصلے پر رکھنا ہے یہ بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور بہت خستہ بنتے ہیں بہت اسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ گھر پر بناتے ہیں تو یہ تک بن 5 سے 7 منٹ میں آپ کی ڈو بن کر تیار ہو جاتی ہے بیکنگ پہ جو ٹائم لگے گا اس پہ آپ کی محنت تو نہیں لگتی پس آپ نے رکھ دینا ہے دیکھیں میں نے کھڑائی چولے پہ چڑھا دی اس کو میں نے پری ایٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ادھر ہمارے بسکٹ بھی بن کر تیار ہیں میں نے ایک انڈے کی زردی لیا ہے سفیدی ہم نے نکال دینی ہے زردی سے ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کر دینی ہے کمرشل ٹیسٹ کے لیے کمرشل لک کے لیے بلکل یہ کمرشل لک دیں گے کمرشل ٹیسٹ دیں گے بہت ٹیسٹ فل بننے والے بسکٹ ایک بار آپ بنا کر اس کو آپ جار میں ڈال کر دو تین مہینے تک استعمال کریں خراب بھی نہیں ہونے والے ہیں ہاں البتہ دو چار دن سے زیادہ یہ چلنے والے نہیں اس سے پہلے آپ نے ان کو کھا جانا ہے ختم کر دینا ہے کھڑائی بھی ہماری پری ایٹ ہو گی ہے میں نے بیکنگ والی جالی رکھ دی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو کٹورا بھی رکھ سکتی ہیں بیج میں میں نے ٹری رکھ دی اب ہم اس کو ڈکنا لگا کر لو آج پر دم والی آج پر تقریباً پینتیس منٹ بیک کریں گے میں آپ کو نیچے فلیم بھی دکھا دیتا ہوں اتنا ہم نے فلیم رکھنا ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم ہی ہو دیکھ سکتے ہیں آپ گوھر سے میں نے اس کو کچن ٹاول کے ساتھ اوپر سے کور کر دیا تھا دیکھیں 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 میں 35 سے 40 منٹ ہوئے ہمارے اچھے سے بیک ہو گئے ہیں نانگتہیاں کتنی زیادہ یہ پھول گئی ہیں اونی کے ساتھ میں ان کو چک کر لیتا ہوں دیکھیں ٹری ہماری تھوڑی چھوٹی تھی اس لیے ان کی شیف تھوڑی خراب ہو گئی کیونکہ ہم یہ بہت زیادہ پھول تھی ہیں بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں پھول کر میں ان کو باہر رکھ لوں گا اور روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد آپ کو چک کر آتا ہوں دیکھیں ٹھنڈے ہو گئے روم ٹیمپریچر پر آ گئے ہیں بلکل بھی نیچے سے نہیں چپ کی آپ ان کے دیکھیں پیچھے سے آگے سے بہت اچھے سے یہ بیک ہو گئے ہیں بہت اچھے سے یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں 35 سے 40 منٹ ان کو بیک ہونے پر وقت لگتا ہے لیکن آپ نے بیچ بیچ میں 10 سے 15 منٹ بعد چک کر لیا کرنا ہے کیونکہ برتنوں کے تلے کی مٹائی میں فرق ہوتا ہے بیکنگ میں تھوڑا ٹائم میں فرق آ جاتا ہے اس لئے آپ بیچ بیچ میں لازمی چک کرتے رہیے گا دیکھیں کتنے بیترین بیک ہوئے ہیں آگے سے پیچھے سے اب میں آپ کو توڑ کے چک کر آتا ہوں اور اندر سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خستہ ہیں جالی دار موں میں گل جانے والے بہت آسانی سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال لکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فورٹ سیکرٹ سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ